اگر آپ کا استقبال ہے آج کا جو میں نے ٹاپک لیا ہے یہ جو ٹاپک ہے اس سے پہلے میں نے اسیم اور جی سیڈی این علی فیم اور زال علی فیم کے اوپر کچھ سوالات کرائے تھے اور ان کی تعریف وغیرہ وہ کیا ہوتا ہے بددایا تھا آج جو ہے ان دونوں کے درمیان میں کیا رشتہ ہوا ہے یہ دیکھیں گے اس ویڈیو میں آپ آخر تک دیکھتے رہی ہے لسیم اور جی سیڈی کے درمیان میں کیا رشتہ ہوتا ہے اور اس پر کچھ سوالات بھی حل کریں گے اس پر کئی مرتبہ ان دونوں کے ریلیشن سے تعلق سوالات پوچھے جاتے ہیں اس سے پہلے آپ ایک بات قور کریں اگر آپ میرے اس تمام ویڈیو کے پی ڈیف فائل یعنی نوٹس کچھ ڈانلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ میری ویب سائٹ بیگ اکیڈمی ڈاٹرین سے ڈانلوڈ کر سکتے ہیں جس کے لنک میں نے اپنے ڈسکرپشن میں دے دی ہے لیچے شروع کرتے ہیں ریلیشن بیٹوین جسی جن ایسیم زالہ لیفنیم اور آئینہ لیفنیم کے ترمیان میں رشتہ تو یہاں پر دیکھئے دو آداد ہے اگر دو آداد اے اور بی ہو اور ان کا زالہ لیفنیم یل یعنی ایسی جی آئل سی ایم اور ان کا آئینہ لیفنیم جی ہوں مطلب جی سی جی یعنی دو آداد کوئی اے اور بی فرض کر لے رہے سی ایم کو لے لے رہے اور ان کا آئینہ لیفنیم کو جی تو یہ جو اہم زابطہ ہے دو آداد کا حاصل ضرب ضرب مساوی ہوتا ہے ان کے ایسیم اور جی سی دی کے حاصل ضرب کے یعنی اے انٹو بی مساوی ہوتا ہے اے انٹو جی یہاں پر اے اور بی دو آداد ہے جو دیئے گئے ہیں اور اے ل اور جی ان دونوں آداد کا ایسیم اور جی سی دی کے ترتیبہ ضرب تو یہاں پر ایک بار پڑھ لیتے ہیں اے ضرب بی مطلب دو آداد کا حاصل ضرب اور اے لینٹو جی مطلب زالہ لیفنیم اور اینا لیفنیم کا حاصل ضرب دونوں کو ضرب دینا ہو ایک سوال یہاں پر لے لیتے ہیں یہ جو مارک دیکھ رہا ہے یہ میرے ہی ویڈیو پی ڈی اپ کا مارک ہے یہاں پر دیکھئے دو آداد کا زالہ لیفنیم اور اینا لیفنیم ارتیبوار اسی اور چالیس ہیں اور ان میں آداد اور ان آداد میں سے ایک عدد سولہ ہو تک دوسرا عدد کیا ہے دیکھئے آپ دو آداد ہے ان کا زالہ لیفنیم اور اینا لیفنیم ترتیبوارا سی اور چالیس ہے یعنی زالہ لیفنیم ارتیبوارا سی اور اینا لیفن چالیس ہے ان آداد میں سے ایک عدد سولہ ہے تو دوسرا کیا ہوگا تو سب سے پہلے کیا دیا ہے ہم لکھ لیتے ہیں یعنی ایک عدد سولہ ہے دوسرا عدد بھی نہیں معلوم ہے اسی کوشن مارک ہم نے ڈالا ہے اور یہاں پر ال سی ام اس کا سی ہے اور جی سی دی چالیس ہے ہم جو ذابطہ جانتے ہیں اس کو لکھ لیتے ہیں یعنی ای انٹو بی یعنی سکسٹین ای انٹو بی مسائی ہوتا اسی بٹمہ چالیس ہے آپ پر ضربے چل پہی میں یا اسی ضرب چالیس تو رہے گا ہی رہے گا اب یہاں پر ہم سولہ کو نیچے لیتے ہیں اگر ہم کچھ کینسلیشن کرتے ہیں یعنی سولہ سے اگر ہم کینسل کرتے ہیں جیسے کہ سولہ ایک کن سولہ پنجے اسی کہ پانچ اور چالیس کو ضرب دیں گے تو آپ کو دو سو حاصل ہو جائے گا ایک اور سوال لے لیتے ہیں یہاں پر ہے دو آداد بہتر اور دو سو باون یعنی دو آداد ایک عدد بہتر ہے اور دوسرا دو سو باون اینا لیف میں ان کا چھتیس ہے تب ان کا زالہ لیف میں ملوم کرنا ہے یہاں پر دیکھئے دو آداد دے دیا اینا لیف میں دے دیا زالہ لیف میں نہیں دیا تو یہاں پر لکھ لیتے ہیں دو آداد اے ضرب بہتر اے بہتر 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 دو سو باون دو آداد یعنی اینا لیف میں من کا جی سیڈی چھتیس اور ایل سی ایم یعنی ایل سی ایم زالہ لیف میں ملوم کرنا ہے اسی دیم نے کوشن مارک لکھائیں گے ہم دابتائی پر لکھ لیتے ہیں پھر سے اے ضرب بی یعنی بہتر ضرب دو سو باون ایل انٹو جی یعنی ل ہم کو معلوم کرنا ہے جیسے کو ایسا لکھیں گے اور جی یعنی چھتیس جو کہ ایل سی دیا ہے ابھی یہاں پر بھی ضرب جلپی میں یہ جیسے کا ویسا ہم رکھیں گے جو کہ یہاں پر ہے اور چھتیس کو ادھر نیچے لے لیں گے ابھی یہاں پر کینسلیشن کریں گے جیسے کہ چھتیس سیکنڈ چھتیس دو نہیں یعنی دو بچے دا دو سے دو سو باون کو ضرب دیں گے تو پانسو چار حاصل ہو جائے گا ایک اور سوال لے لیتے ہیں یہاں پر تیسرا سوال اگر دو آزاد کا ریب دو سو نو struck اور ان کا حصیر زرب 7450 اور ان کا حصیر زرب یعنی دو آزاد سنگل سنگل نہیں دیا اس نے زرب دے دیا اور اس کو عقیق دیا یہاں پر دو آزاد کا حصیر زرب 7450 ہے آئینا لکھمیں معلوم کرنا ہے یہاں پر ایل نوم بنت ہیں کہ اے اور بی کو ہم سنگل سنگل نہیں لکھیں گے بلکہ اے ثرب بی دونوں کا حصل اے ضرب ساتھ ہزار پانسہ چالی نوم بنت ہیں کہ اے ثرب بی اے ثرب بی کو ہم یہاں پر لکھ لیں تو یہاں پر اے ذرب بی مطلب یہاں سے پانسہ ہزار پانسہ چالیس لکھ لیں گے ایل یعنی دوسنوبت اور جی جیسے سوائیسا یہاں پر بھی دو سو نوات کو دربے چلتے کے ذریعے نیچھے لیں گے جیسے کہ ہم یہاں پر سی پر سے سی پر کینسل کر دیتے ہیں ونتیس کے پاڑے سے پانسے چوریت سر کو اگر کینسل کرتے ہیں تو آپ کینسل کر کے دیکھیں آپ کی نوٹس پر آپ کو پچیس سر ہوگا جو کہ اس کا جی سی دی اور یہاں پر چہتہ سوال میں نے لیا ہے دیکھیں آپ وہ اخل ترین عزت کون سا ہوگا جس کو یہاں پر دو لاکھ ون نوود ہزار دو سو منیسی میں جمع کرنے پر حاصل ہونے والا عزت آنٹ سے مکمل تقسیم ہوتا ہے یہاں پر ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی عزت کے آخری دو ہی سو سے بننے والا عزت چار سے تقسیم ہوتا ہے وہ عزت بھی چار سے تقسیم ہوتا ہے یہاں پر دیکھئے یہاں پر دو آخری دو انسوں سے بننے والا عزت تو یہاں پر ہم کو دیکھ لینا ہے کہ یہ سیونٹی نائن ہے جو کہ چار سے تقسیم نہیں ہوتا تو آنٹ سے بھی تقسیم نہیں ہوگا تو یہاں پر اس لیے یہاں پر آخری دو انسوں سے والا عزت سیونٹی نائن ہے تو یہاں پر ایک اگر ملا دیں وہ اخل ترین عزت کون سا ہوگا جس میں اس کو جمع کرنے پر بولا کر اگر ہم ایک ملا دیں گے تو یہ ہو جائے گا اس ویڈیو کے چار سے بھی تقسیم ہوگا اور آنٹ سے بھی تقسیم ہوگا اس طرح آپ جو اس کو معلوم کر سکتے ہیں دوستو میں اور اسی طرح آپ کے لیے مختلف کونسپٹ کے چھوٹے چھوٹے ویڈیوز لے کر آتا رہوں گا آپ کو اگر میرے ویڈیوز پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکائب کرنا مت بھولیں ٹینکیو